حضیفہ بن یمان بہت بڑے راددان تھے بہو کے راددان مفتی صاحب لکبی تھا راددان اور کوئی مثلا کسی ولی کا راددان کسی صحابی کا راددان کسی غوث کا راددان جو مصطفیٰ کا راددان ہو کیسا راددان ہوگا اور حضور نے منافقوں کے نام صرف ان کو بتائے کہ کون کون منافق ہیں اور ان کو پتا تھا کہ باقی منافق کون ہیں وہ جس جنادے میں جاتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا جنادہ پڑھاتے تھے نہیں جاتے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز نہیں پڑھاتے جنادہ سیدنا حضیفہ فرماتے ایک دفعہ میں اچانک حضور کے پیچھے آیا سرکار مسجد میں تھے نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو سیدنا حضیفہ بن یمان فرماتے کہ سرکار نے نماز شروع کی تو فرمایا کہ نماز ایسے حضور نے شروع کی کہ ہر آیت پہ جہاں رحمت کا ذکر تھا تو حضور خوش ہو رہے تھے جہاں آخرت کا ذکر تھا تو حضور علیہ السلام ادھر رکھ کے دعا کر رہے تھے اس طرح آیت کا جن جس طرح آیت کا جن جس طرح ذکر تھا حضور علیہ السلام اٹھار کے رت لِلقرآ حضور کا قرآن پڑھنا کیسا ہوگا تو سیدنا حضیفہ بن یمان میں قربان جاؤں صحابہ کرام یہ حضور کے پیچھے قرآن سنتے ہوگے کیسا قرآن سننا ہوگا اللہ اکبر تو سنیں حضور کی عجیب بات یہ بھی سنیں تو سیدنا حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں سرکار نے ٹھار ٹھار کے ہر آیت پہ رک رک کے قرآن پڑھا تو میں نے سمجھا کہ سرکار سورہ بکرا پوری کریں گے تو رکوں کریں گے تو فرماتے ہیں سورہ اڑھائی سے پھر ہو گئے پھر آل امران ہو گئے پھر آگے چوتھی سورہ نسا ہو گئے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام انہیں تقریباً تین سورتیں ایک رکات میں پڑی مگر ایسے نہیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سیدنا حضیفہ بن یمان فرماتے ہیں ٹھار ٹھار کے آستے آرام سے جہاں آخرت کا ذکر تو حضور روتے تھے اور جہاں رحمت کا ذکر خوش ہوتے تھے میں محسوس کرتا تھا ہمیں پیچھے تکڑا تھا تو فرماتے ہیں آگے حضور علیہ السلام نے جب رکوں میں گئے تو صحیح فرماتے ہیں سیدنا حضیفہ بن یمان تو رکوں بھی اتنا کیا تین سورتوں سورتوں تھی جتنا پھر سرکار نے جیسے سمی اللہ علیہ السلام سرکار نے تین سورتوں جتنا کتنا حضور علیہ السلام رکوں میں اللہ کی حمد کی پھر سجدے میں گئے اتنا پھر بیٹھے اتنا پھر سجدے میں دو رکاتیں آپ فرماتے ہیں پوری رات گزر گئی آپ اندازہ لگائیں کہ دو رکاتیں میرے حبیب کی عجیب تھی کیسی تھی اور قسمت والے تو وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے پیچھے پڑی